اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں وہ یقتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہی سب مخلوقات کا معبود برحق ہے اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں آپ تمام انبیاء کرام اور رسولوں کے سربراہ ہیں یا اللہ ان پر ان کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں سلامتی اور برکتیں نازل فرما اسلام علیکم روحانی حب کے پیارے دوستوں میری پیاری بہنوں اور بھائیوں آج کی اس ویڈیو میں ہم اللہ کے دو ایسے جلالی ناموں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کے پڑھنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور اس ویڈیو میں آگے چل کر ہم آپ کو ان ناموں کے چند ایسے موجزات بھی بتائیں گے کہ جن کو سن کر آپ حیران رہ جائیں گے پیارے دوستو بعض اوقات زندگی میں کوئی ایسا واقعہ نظر سے گزرتا ہے جو ناقابل یقین ہوتا ہے اور دل و دماغ اس کو تسلیم نہیں کرتا مگر وہ حقیقت ہوتا ہے اپنے پیچھے ایک ایسا سبق چھوڑ جاتا ہے جو کہ کسی غیبی معاملے کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے پیارے دوستو وہ اللہ کے کسی بھی نام کو دعا میں وسیلہ بنایا جا سکتا ہے اور یہ سب سے بہترین وسیلہ ہے پیارے دوستو ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا مال محفوظ رہے ماں یہ چاہتی ہیں کہ ان کی اولاد محفوظ رہے اولاد یہ چاہتی ہے کہ ان کے ماں باپ محفوظ رہے اور اللہ کی امان میں رہے انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے اور ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ حفاظت میں رہے اور محفوظ رہے کوئی اسے چرا نہ لے کوئی اسے نقصان نہ پہنچا دے دوستو ہم میں سے ہر شخص روزگار کی وجہ سے اپنے گھر سے دور جاتا ہے کوئی موٹر سائیکل پر جاتا ہے کوئی گاڑی پر جاتا ہے اور کوئی بسوں میں جاتا ہے بچے پڑھنے کے لیے دور دراز علاقوں میں جاتے ہیں اور جب تک وہ واپس نہ آ جائیں ان کی ماں پریشان رہتی ہیں اور ان کی فکر کرتی رہتی ہیں اسی طرح جو لوگ کمانے کے لیے گھر سے باہر نکلے ہیں اگر وہ ذرا بھی لیٹ ہو جائیں تو گھر والوں کو پریشانی ہوتی ہے اور طرح طرح کے خیالات دل میں آتے ہیں چونکہ ہمارے ملک کے حالات بھی کچھ ایسے ہیں کہ ہر انسان فکر میں لگا رہتا ہے اگر آپ کسی کام کی وجہ سے پورے گھر والے باہر چلے جائیں یا اپنے گاؤں چلے جائیں یا کسی جگہ چلے جائیں اور گھر پر تالہ لگا دیں تو آپ کو ہر وقت یہ فکر ستاتی ہے کہ نہ جانے آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہوگا کیا پتہ کوئی آپ کے گھر میں دیوار پھلانگ کر داخل ہوا ہوگا کیا پتہ کسی نے آپ کے گھر میں چوری کر لی ہوگی یہ طرح طرح کے خیالات دل میں آتے رہتے ہیں میری آنکھوں دیکھا ایک واقعہ گزرا ہے کہ ہمارے پڑوس میں ایک پولیس والا رہتا تھا اس کی بیوی اور ایک بیٹی تھی وہ سال میں دو سے تین بار اپنے گاؤں جایا کرتے تھے ایک مرتبہ وہ جب واپس آئے تو ان کے گھر میں چوری ہو چکی تھی چور ان کے گھر کا تالہ توڑ کر اندر داخل ہو گئے تھے محلے والوں نے جب صوبہ دیکھا تو ان کے گھر کا تالہ ٹوٹا ہوا تھا معلوم ہوا کہ ان کے گھر میں چوری ہوئی ہے جب لوگ اندر گئے واپس آئے تو کسی نے اپنے گھر سے تالہ لا کر وہاں لگا دیا جب وہ لوگ واپس آئے تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کا کچھ نقصان ہوا کچھ لے کر گئے ہیں یا کیا ہوا معاملہ بتائیے اس عورت نے بتایا کہ میرے گھر میں تمام صندوقوں کے تالے ٹوٹے ہوئے ہیں کپڑے بکھرے ہوئے ہیں اور ہر طرح سے کوشش کی گئی ہے چور نے ہر طرح سے کوشش کی کہ اس گھر سے تمام قیمتی سامان لے جائے لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب چور نے کپڑوں سے بھرا صندوق خالی کیا تو اس صندوق میں میری بیٹی کی سونے کی بالیاں بھی تھی لیکن وہ چور کو نظر نہیں آئیں اس کے بعد چونکہ میرے شوہر پولیس میں ہیں تو ان کا اسلہ بھی دروازے کے پیچھے ٹنگا ہوا تھا وہ بھی چور کو نظر نہیں آیا سب لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے لوگوں نے پوچھا آپ ایسا کیا کرتی ہیں کہ یہ کمال پیش آیا اس عورت نے بتایا کہ میرے گھر میں چور آئے چوروں کے بعد یہ محلے والے آئے جنہوں نے میرے گھر کو تالہ لگایا نہ تو چور کو کوئی چیز دکھائی دی اور نہ ہی محلے والوں کو کوئی چیز دکھائی دی تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ ایسا کیا کرتی ہیں ایسا کیا پڑھتی ہیں یہ تو ناممکن سی بات ہے اس نے بتایا کہ وہ جب بھی گاؤں جاتی ہے تو وہ آیت القرصی پڑھتی ہے اور اللہ کے ان صفاتی ناموں کا ذکر کر کے جاتی ہے اور اسے پورا یقین ہوتا ہے اور وہ بے غم ہو کر جاتی ہے دوستو یہ اللہ کے نام کی اللہ کے کلام کی صفات ہیں پیرے دوستو اللہ کا نام یا سلامو ہے اس کے عداد ایک سو اکتیس ہیں اور اس کے معاقل کا نام روئیل ہے اس کے تحت معاقل ہیں معاقلین سے مراد اللہ کے برگزیدہ فرشتے ہوتے ہیں یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے زیرے اثر ہوتے ہیں دوستو اللہ کے اس نام میں بہت برکت ہے اور فضیلت ہے لہذا جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی مال جان آبرو اولاد گھر ہر چیز کی حفاظت ہو ہر چیز کی اللہ تعالی حفاظت کریں ہر چیز اللہ کی امان میں ہو تو وہ نماز فجر کے بعد اس اسم مبارکہ یا اللہ یا سلام اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھے اگر فجر میں نہیں پڑھ سکتے تو دن میں کسی بھی وقت دس مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں یاد رہے کہ اول و آخر درود ابراہیمی لازمی پڑھنا ہے دوستو اس وظیفے کو عورتیں مخصوص ایام میں بھی پڑھ سکتی ہیں جب آپ اس وظیفے کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت پرمائیں گے آپ کے مال کی حفاظت فرمائیں گے آپ کی عزت و عبرو کی حفاظت فرمائیں گے آپ کی اولاد کی حفاظت فرمائیں گے جب آپ کا بچہ گھر سے باہر پڑھنے کیلئے نکلے تو اس پر یہ دس مرتبہ پڑھ کر پھوک لے جب آپ کا خاون گھر سے باہر کمانے کیلئے نکلے تو اس پر یہ پڑھ کر پھونگ دیں جب آپ کے ماں باپ گھر سے باہر جائیں یا آپ گھر سے باہر جائیں تو آپ اپنے آپ پر بھی پڑھ کر پھوک سکتے ہیں اور گھر کے کسی بھی بندے پر پڑھ کر پھونک سکتے ہیں جب آپ یہ پڑھ لیں تو آپ پھر بے غم ہو جائیں کیونکہ جس پر بھی آپ نے یہ پڑھ کر پھونکا ہوگا وہ اللہ کی حفظ و امان میں ہوگا اللہ اس کی ہر طرح سے حفاظت فرمائیں گے پیارے دوستو لیکن آپ نے اس وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے یقین میں کمی نہیں ہونی چاہیے جن وظائف کو کرتے وقت یقین میں کمی ہوتی ہے وہ وظائف کام نہیں کرتے پیارے دوستو اس وظیفے کو آپ خود بھی کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں دوستو اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل روحانی ہف کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے ضرور شیئر کریں اللہ تعالی ہم سب کا حمی و ناصر ہوں سب کا حمی و ناصر ہوں